دو سال پڑھ لوگے تو آپ کی لائف جو ہے وہ میڈل کلاس والی لائف نہیں ہوگی آپ کی لائف افسروں والی لائف ہوگی اور یہ کچھ نہیں مانگتا صرف دو سال کی محنت مانگتا اور آپ اپنے جیون میں آس پاس دیکھنا لوگ کتنی محنت کرتے ہیں کتنے کم انپوٹ کے لیے کرتے ہیں ایک ہاکر میں جب پڑھتا تھا تو میں ہمیشہ ہاکر سے پریڈنا لیتا تھا نیوز پیپر فینکنے والا جو وقتی ہے روزانہ صبح تین بجے اٹھتا ہے اور تین بجے جا کے وہاں سے نیو اکمار لیتا ہے اور جتے بھی بڑی بڑے سرکل ہے جیسے یہ گوپالپورا موڑ ہے یہاں صبح صبح دیکھنا سیکڑوں کی سنکھیا میں ہاکر ہوں گے اور وہ پہلے گھنٹے دو گھنٹے تک تو کیونکہ الگ الگ پیپر کے سپلیمنٹ الگ ہوتے ہیں ان کے پیپر کے اندر سیٹ کرتا ہے گھنٹا دیڑ گھنٹا وہاں لگاتا ہے پھر ساڑھے چار بجے سے وہ پھینکنا شروع کرتا ہے نیوز پیپر اور نو بجے تک آٹھ نو بجے تک سب گھروں میں نیوز پیپر پھینکتا ہے اور دس گیارہ بجے جو ہے وہ دس بجے ساڑھے دس بجے تک گھر جاتا ہے تو تین بجے سے لے کے دس بجے تک کتنے گھنٹے ہوگے سات گھنٹے اور وہ آدمی کو چائے کا نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہے لیکن اخبار کا نشہ ہر آدمی کو ایسا ہوتا ہے کہ کئی بجرگ تو فریس بھی نہیں ہو پاتے بینہ اخبار اور ان کو پورا دن سونا سونا لگتا ہے ایسے ایڈکٹ ہوتے ہیں اخبار کے اس لیے آدمی اور کسی بھی چیز کی ایر ریگولرٹی کو انیمتہ کو برداست کر سکتا ہے لیکن اخبار کی انیمتہ کو برداست نہیں کر سکتا اس لیے اخبار تو بلی بارش ہو رہی ہے کیسی سردی پڑ رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن اخبار تو صبح پہنچنا ہی چاہیے اور وہ جو ہکر ہے وہ سردی ہو گرمی ہو بیمار ہو کچھ ہی ہو تو بھی اس کو وہ ڈالنا ہی پڑے گا اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا آپ میں سے بھی کہیوں کہ اخبار آتے ہوں گے تو اخبار آتے ہیں کتنے ریگولر آتے ہیں کبھی جو ہے وہ میس نہیں ہوتا اخبار اس کے گھر میں شادی ہے تو بھی وہ اخبار ڈالے گا وہ نہیں تو اپنے دوست کو دو دن پہلے گمائے گا اس کو کہے گا بھئی تو یہاں پہ اخبار ڈال دینا اور ویسا بھی سال میں ایک یا دو بار ہی کرتا ہے باقی وہ ایسے تین سو پینسٹھ دن یہ کام کرتا اور اس کے بدلے میں وہ مہینے کے کتے روپے کماتا ہے وہ مہینے کے پندرہ ہزار بیس ہزار سے زیادہ نہیں کماتا ہے تو ایک ویقتی صرف پندرہ بیس ہزار کے لیے اگر اتنی محنت کر سکتا ہے تو آپ کو تو اتنی محنت ہی نہیں کرنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہاکر جتا ریگولر ہوتا ہے اور جتی محنت کرتا ہے آپ اس کی فپٹی پرشنٹ کر دو اور وہ بندہ دن میں دس بجے کے بعد دوسرا کام اور کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دس بجے جا کے سو جائے گا گھر جائے گا سنان کرے گا کھانا کھائے گا پھر واپس دوسری کوئی کام جو ہے وہ اور کرے گا کیونکہ اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے اس کا گھر نہیں چل سکتا ہے اس لیے وہ ڈبل محنت کرتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ایک ہاکر جتی محنت کرنا ہے کیونکہ پندرہ بیس ہزار کے لیے وہ اگر اتنی محنت کر رہا ہے تو آپ کو تو اس محنت کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے اس سے لاکھوں گناہ بہتر چیز مل رہی ہے اور اس سے آدھی محنت مل رہی ہے اتنا سستا سودا کام ملے گا اس لیے اپنے آس پاس سے لوگوں سے آپ ریڑنا لو اور اگر آپ سے پھر اس کی آدھی محنت بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایکسپٹ کر لو کہ آپ نکمے ہو مزدوری کرنے میں بھی کوئی شرم نہیں آنی چاہیے اور کہ بھئی میں تو مزدوری کرنے کے لیے بھی تیار ہوں جیسے تیسے بھی کام ملے گا میں وہ والا کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس لیے جیون میں پریڑنایں لینی ہے تو ہر اسٹیج پہ پریڑنا جو ہے وہ ملتی ہے بس آپ کے دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ ہے